موسیقی بعض مرتبہ امی ابو یا گھر کے بڑے بہن بھائی تمام وقت کمپیوٹر پہ انٹرنیٹ پہ گیمز کھیلتے رہتے ہیں اور ان کے سامنے ٹی وی رہتا ہے یا موبائل کی سکرینز رہتی ہیں ایسی صورت میں نیا آنے والا بچہ جو دو تین سال کی عمر کا ہوتا ہے ان کو بہت غور سے دیکھ رہا ہوتا ہے اور وہ تھوڑے ہی عرصے میں خود بھی انہی چیزوں کا عادی ہو جاتا ہے جتنا چھوٹا بچہ ہوگا اس کی عادت اتنی ہی پختہ ہوگی سٹرونگ ہوگی اور آپ اس سے اس عادت کو چھڑانا آپ کے لیے شدید مشکل ہو جائے گا بڑا بچہ ہوگا سمجھدار ہوگا اس کو آپ سمجھا سکیں گے کہ یہ آنکھوں کے لیے اچھا نہیں ہے یا یہ آپ کا ٹائمز آیا ہو رہا ہے چھوٹے بچے کو یہ باتیں نہیں پتا چلیں گے اور تھوڑی دیر کے بعد چونکہ جو موبائل سکرین پہ گیمز ہوتی ہیں وہ اتنی زیادہ سٹیمولیٹنگ ہوتی ہیں اور اس میں اتنے زیادہ ساؤنڈ ایفیکٹس ہوتے ہیں کہ عام زندگی میں وہ ساؤنڈ ایفیکٹس نہیں ہوتے تو جب وہ بچہ موبائل سکرین کو بند کرتا ہے اور اپنے کمرے کی طرف دیکھتا ہے تو اس کو وہی سادہ دیواریں اور کالین اور اس کو کھڑکی نظر آتی ہے تو وہ اس کو بوریت محسوس ہونے لگتی ہے کہ یہ چیزیں بول کیوں نہیں رہی ان چیزوں میں سے آوازیں کیوں نہیں آ رہی اور اسی طرح سے وہ بچہ اصلی زندگی سے بور ہو جاتا ہے اور اس نقلی زندگی میں جو اس کو موبائل کی گیمز کی شکل میں مل رہی ہے اس کی طرف اٹریکٹ ہونے لگ جاتا ہے اب آپ یہ دیکھئے کہ آپ نے بیٹھے بٹھائے بچے کو ایک تخیلاتی زندگی میں بھیج دیا جس کا اصلی زندگی سے بہت کم تعلق ہے وہ انوائرمنٹ ٹینجبل نہیں ہے مثلا یہ پینسل ہے میں نے جب اس پینسل کو اپنے ہاتھ میں پکڑا تو مجھے معلوم ہوا کہ اس کی کچھ لمبائی ہے اس کو اگر میں پکڑوں گی تو یہ سخت ہے اور اگر میں اس کو چاہوں گی تو میں سکربل کر سکتی ہوں لکھ سکتی ہوں یعنی مجھے اس کے بہت سے خواست پتا چل گئے مگر ہاتھ میں پکڑنے کے بعد اب یہی پر بچے کو اگر آپ نے موبائل سکرین دی ہے تو اس کا کام صرف انگلیوں کے پوروں سے ہے اس کے پورے مسلس ڈیولپمنٹ نہیں ہو رہی اس بچے کو جو کھلونا پکڑ کے اس کو دبانے سے کھیلنے سے پھینکنے سے جو اس کی مسل ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے وہ مسل ڈیولپمنٹ کتی طور پر موبائل پہ گیمز کھیلنے سے نہیں ہو رہی اور پیرنٹنگ کا ایک ہی اصول ہے جو بچے سے آپ کروانا چاہ رہے ہیں وہ خود کرنا شروع کر دیجئے جو نہیں کروانا چاہ رہے ہیں وہ خود بھی کرنا بند کر دیجئے بچہ خود بخود آپ کی ویلیوز کو آپ کی بیلیف سسٹمز کو آپ کی بہیوئرز کو آپ کی حیبٹس کو اپنا لے گا اور آپ کو اس بچے سے بے انتہا پیار ہوگا جو بچہ آپ سے ملتا جلتا ہوگا ہاں یہاں ہم نے بتا دیا کہ ماں باپ خود پہلے اپنی تربیت کر چکے اور اپنے آپ کو ایک سٹینڈرڈ پر لے کے آ چکے ہیں اور اس کے بعد بچے کے سامنے ان چیزوں کا اظہار کر موسیقی